کی دل اللہ دے حبیب و لائے رکھیے کی دل اللہ دے حبیب و لائے رکھیے کی دل اللہ دے حبیب و لائے رکھیے دل اللہ دے حبیب و لائے میرا ایمان ہے میرے بڑے بھائی جان بھائی محمد اکبال صاحب انشاءاللہ وہ ضرور خوش ہوندے پہے کہ میلیا میرے توں بعد میرے بیٹے آنے ساتھ چھڑے آنے ہی ہی امیں پیار لائے ہی انشاءاللہ یہ سواب اپنس نا پیادے ہو سننے آنے محبت نہ کہلو دل اللہ دے حبیب و لائے رکھیے کیوں لائے رکھیے دل اللہ دے حبیب و لائے رکھیے بس اپنے نصیبانوں جگائی رکھیے بس اپنے نصیبانوں جگائی رکھیے بس اپنے نصیبانوں جگائی رکھیے نصیبانوں جگہ نہیں کہی سبان اللہ نہیں کہی وہاں ضرور کبھی گا سبان مادمہ میرے کہنے تینے شیئر ہی ایسا پی اپڑنا کہ کونچو سبان اللہ نکل جانے گا کہ جنے کبر وچے آنہ تین ہشر نو چھوڑا جنن کا بھرمیت کی آنا دن حشر بے چھوڑونا اُس سوڑے نال اپنی بنائی رکھیے اُس سوڑے نال اپنی بنائی رکھیے ساری قائنات رشته ٹوٹھڈٹے آگیاں کتا ٹوڑ چھٹے پہ رشتہ مصطفى رونا پڑھے اُس سوڑے نال اپنی بنائی رکھیے جیڑا نبیان دا امام جنتے قدسی ہلا قدسیاں دینے فرشتیاں ساڑا نبی اندار چاہے جنتے فرشتے بھی نہ کر تو نبی اللہ نے سانو عطا فرما چاہے جیڑا نبیان دا امام جنتے جنتے فرشتے بھی نہ نام او دیاں غلامہ چلے کھائے رکھیے نام او دیاں غلامہ چلے کھائے رکھیے اور مر جلدی جلدی کرا اگلا شیخ شاعر نے ایک مشورہ دیتا ہے تھوڑ دی عوال تارک میاں گاٹ کر دے اللہ دیو سلامت اکھے مشورہ شاعر نے دیتا ہے وہاں دا ہے میرا مشورہ قبول کر لے لیکن سیانے گنتے میں جتے زیادی دولت ہوئی مال ہوئے سونا ہوئے پیسہ ہوئے زیادی دولت مال ہوئے اُتھے پیرے داری بھی اُن ہی سخت ہوں دی کیوں اللہ جی؟ اُتھے پیرے دار بھی سخت کھلوائے جا دیتا ہے لیکن شاید دا اٹھ مشورہ ہے وہاں دا لگتا ہے میرا مشورہ مانا لائے تو دنیا چیسوں کھارا سے آخرتیں چیسوں کھارا سے توجہ ہو فرمایا ایسی فالو کمیٹی چیندی ہوندی نہیں دکے ٹھیک سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی فالو کمیٹی چیندی ہوندی نہیں ڈکے ٹھیک 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 اپنی اگلے جہان کمیٹی بھی بم دیتی انہوں چھوؤں بھی کوئی نہیں ایسی فالو کمیٹی چیندی ہوندی نہیں چیندی امی اینڈی یہ میند کی تھی ہے تیجے شاید نے کلام لکھے ہیں میرا ہو آج تو میرا خیال ہے تیس سال دا بڑا بیلی بڑا بیلی یہ تھے ہونوی ہم بیتے میں صدہ بھی ہونا افسر ہوں اپنے میں فلتی ہوں صدنا کیوں صدنا کے ہو با شریعت نہ تھا او دا حق نہ کھانا انہیں کیا 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 فرمایا دردی غوص دے ملنگا بس اے ہو کم جنگا دردی غوص دے ملنگا بس اے ہو کم جنگا او دے نام دیاں میں فلان سجائے رکھیے او دے نام دیاں میں فلان سجائے رکھیے کھڑ پڑھ لو پھلے اللہ دے کبھی ببلے لائے رکھیے دو اشار ہکم دے انشاءاللہ مقتصر میں نے تین تو چار منٹ دی حاضری انشاءاللہ حاضری مکمل کرنے لگا توجہ فرمایا ہے محفل کیوں کرائی فوجی صاحب ایوے نہیں چاہتے جو پکا تے ختم پڑھا سکتے ہیں کسی نے کیا ہے اگر تو محفل نہ کروائی تیری بیادری چھڑ دیاں گے تیرا بول چام چھڑ دیاں گے تے نالہ سی سلام نہیں لینا کسی نے مجبور نہیں کی تا تے پھر وجہ کی ہے اجڑی میں وجہ اندرسن لگنا دو شعر سمات فرماؤ تے میری حاضری مکمل میں اپنا سفر کرنا ہے تے حضرت ساتھ اپنے کتاب سناؤں گا لیکن میری یہ بدقسمتی ہے کہ حضرت اپنے کتاب میں نہیں سن سکتا کہ کل بھی میں بھائی اور انوکیہ سیکھ میں ساؤ کے کھوٹ میں تے میں اپنی حاضری دے کے چلا جانا ہے انشاءاللہ اللہ کبسیت اسی کوئی ویڈیو یا بان رہی ہے تاریخ صاحب صاحب آمزار دیسن اسی حضرت اپنہ کتاب کیونکہ حضرت سرکار پیر فتر دیسن رحمت اللہ تعالیٰ انہ ہمان دی خدمت اتاسی بے شمار مرتبہ پڑے ہیں اللہ دے درویشت نیف مندے سن اہو انہ دے لگتے گھرنے کہ اللہ پاک انہ دی عمر دراز ترنا لی ایمان اور بے وفا لوگ تو سی نہیں ہو ہمیں کئی سالہ تو قبرٹ ٹھول گئے ہیں انہوں نے اولار نالی وفا پہ کر دیا اللہ سلامت رکھے تمجھو کیوں میں فیل ہوئی تمجھو شیئر سے ہاں کہ یہ ہے اس کے دن